موسیقی اسلام علیکم ملکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش رہیں ہمیشہ ہی ہستے مسکر آتے رہیں اور آج سارے ولوگ میں میں آپ کو کالین دھوتے ہوئے ہی نظر آوں گی کیونکہ جناب آج آگئی ہے بارش اور بہت دنوں سے میں ویٹ کر رہی تھی کہ بارش آئے اور میں کالین کو دھوں کیونکہ ہمارا کہنا جو شت کا پانی ہے وہ سارا گلی میں جاتا ہے بارش کا جو پانی ہے تو اس لیے میں سہن وغیرہ بھی کم واش کرتی ہوں وہ پانی سے کوشش میری ہوتی ہے کہ میں جھاڑو وغیرہ لگا کے جو سارا کوڑا وغیرہ وہ ڈال کے جسٹر میں پھینک دوں اور زیادہ پانی وغیرہ نہ ہو کیونکہ گلی میں لوگ گزر رہے ہوتے ہیں راستے میں تو لوگ ڈسٹراب ہوتے ہیں بعض دفعہ بائکس گزر ہی ہوتی ہیں آنا چاہنا لگا رہتا ہے اور کیچڑ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کافی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بارش آئے تو میں ایسا کام کروں تو کالین میں نے کافی دنوں سے نکالا ہوا تھا رکھا ہوا تھا چھت پر سٹور میں تو آج جیسے ہی بارش آئی تو میں نے بچوں کو کہا چلو بچوں لگ جاتے ہیں واش کرنے اور یہ ماشاء اللہ اتنا خوش ہوتی ہیں نا میرے ساتھ اگر میں کوئی ایسا کام کر رہی ہوں جتنا مشکل کام ہونا یہ اترے ہی زیادہ خوش ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ مما آپ نہ دھویں آپ بیٹھ چاہیں ہماری ویڈیو بنائیں اور ہم لوگ دونوں بہنے ملکد ہوتی ہیں میں نے کہا اتنا مشکل کام ہے یہ کوئی خالہ جی کا کام نہیں ہے کہ اب لوگ منٹ میں دھولو گئے لیکن خیر یہ اپنا سارا انسٹرومنٹس لے آئیں اپنے وائپر وغیرہ لے آئیں برچ لے آئیں سرف وغیرہ لے آئیں فل طرح سے تیارتی ساتھ ہم لوگوں نے کہا انجوائیمنٹ ہو جائے گی اور ساتھ ہمارا کام بھی ہو جائے گا تو ہم لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا ان کو اگر ہم لوگ ڈوٹ کریں تو یہ بہت انجوائیمنٹ ہوتی ہے اس میں کام مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن یہ کہ بچوں کے ساتھ اگر الگ چھونا تو بچوں کو جو اچھی عادت پڑتی ہے وہ الگ سے بچوں کی لیے ایک ایکٹیوٹی ہو جاتی ہے اور ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے اور بچے بھی خوش ہم بھی خوش تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نا یہ ہمیں لائف میں انجوائیمنٹ کی طرح کرنی چاہیے نہ کہ ہم لوگ اس کو سر پہ سوار کر لیں ایف اللہ یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا کیسے ممکن ہے بہت مشکل ہے چلو کام والی سے دلوا لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے زینب ایمان جتنے ہیں ان سے تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہوں گے تو امی جو ہمارے کمبل ہوتے تھے اوپر بچھانے والے وہ اور جو نیچے کالین دھونے ہوتے تھے نیچے فرش والے اور کچھ اور چیزیں ہوتی تھی ہاں وکی رضائیاں ہوتی تھی بہت موٹی موٹی سنگل رضائیاں تھیں ہمارے پاس تو وہ بھی امی جب دلواتی تھی نا تو ہم لوگ اتنے خوش ہوتے تھے ہم کہتے تھے آج تو ہماری عید ہے خاص طور پر مجھے یاد ہے بھائی بہت زیادہ خوش ہوتا تھا وہ بہت انجوائے کرتا تھا حالانکہ دیکھا جائے تو ہی لڑکیوں کے کام ہے ہم لوگوں کے نظر میں کہتے ہیں لڑکے ایسا کام نہیں کر سکتے لیکن بھائی ماشاء اللہ اتنا خوش ہوتا تھا بھائی کہتا تھا کہ میں اس کے اوپر زیادہ اچھ لوں گا آپ ہی کام اچھ لے گی تو ہم لوگ لڑتے رہتے تھے امی کی موج بن جاتی تھی امی ایک دفعہ اس کو سرف وغیرہ ڈال کے اس کو گیلا کر کے تھوڑا بہت اس کے اوپر وہ جو برش وغیرہ سے اس کو واش کرنا ہوتا تھا وہ کر لیتی تھی اور ہم لوگ جو تو ہوتے تھے ہم لوگ اپنا انجوائیمنٹ کرتے تھے امی ہمیں چھوٹی سی نکر پناہ دیتی ہوتی تھی اور ہم لوگ اس کے اوپر اچھلتے ہوتے تھے بعض دفعہ گرمی ہوتی تھی لون کے ڈرس ہوتے تھے تو اس لئے پھر امی کہہ دی تھی بس یہی پہنی رکھو اور خیر افتا بارش تو نہیں ہوتی تھی چیر پہ یا پھر چار پائی پہ رکھتے تھے تو وہ سارا پانی جب اس کے اندر سے نکل جاتا تھا دین بھی ہم اس کو چھت پہ لے کے جاتے تھے اور اس کو دیوار پہ بچھاتے تھے تو دھوپ لگتی تھی اور سوک جاتا تھا مطلب وہ ہم لوگ تقریباً تین چار دن لگتا یہ کام گٹت اور اتنا انجوائیمنٹ ہوتا تھا تو یہی سٹوری آج کل میں نے اپنی امان سے سیکھا اور آج میں اپنے بچوں پہ پلائے کر رہی ہوں کہ جو بھی مجھے کچھ دھونا ہوتا ہے مجھے زیادہ کپڑے وغیرہ دھونے ہو تو میں امان کو کہتی ہوں مٹا میں کپڑے واش کر رہی ہوں تو آپ جاؤ چھت پر ان کو بچھاؤ یا پھر اتار کے لانے ہو تو کہتی ہوں اتار کے لے پھر ان کو فولڈ بھی کرتے ہیں پھر میں پریس کرتی ہوں تو امان کو کہتی ہوں آپ فولڈ کرو کبرڈ میں سٹ کرو کبرڈ بعض دفعہ خراب ہو تو کبرڈ بھی سے نکال کے تو میں بچوں سے سٹ کروا دیتی ہوں تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے کام کیا اور ختم ہو گیا یہ ہمارے بہت آگے تک جانے والی چیزیں ہیں آج ہم کل میں نے اپنی ماں سے سیکھا آج میرے بچے مجھ سے سیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی آگے یہ سب نسلوں تک سے سب چیزیں جاتی ہیں اور اچھی آتے ہیں تو بچوں میں ڈیویلپ کرنا بہت اچھی بات ہے تو اس لیے میں نے بس یہی سوچ کر فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ سب کام کرتی ہوں آپ لوگ میرے جو ولوگز دیکھتے ہیں وہ تقریباً سب جانتے ہوں گے میں بہرین بھی گئی تو وہاں بھی میں سب دکھاتی تھی یہاں بھی دکھاتی ہوں میرے دکھانے کا مطلب ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میں دکھاوا کر رہی ہوں ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ہائے اللہ دیکھو میرے بچے کتنے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ نظر بھی لگ جاتی ہے لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میری جو بہنیں ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کام کریں تاکہ بچوں کو ایک تو اچھی عادت پڑے دوسرا یہ موبائل سے اپنی ٹی وی سے بلکل ہٹ کے تھوڑا ڈیفرنٹ کام کریں ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے اور یہ تھوڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں بچے گھر میں چھٹیاں گزار 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 کے بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا ریسٹلی میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ کافی پسند کی لوگوں نے بہت تعریف کی ٹھینکیو سو مچ اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی اچھی لگے گی اور انشاءاللہ تعالی آگے آنے والی بھی اچھی لگیں گی اور ہاں نیکس جو میری ویڈیو آ رہی ہے میں نے لیزر ٹریٹمنٹ کروایا ہے کل پر سو ہی لیکن ویڈیو تو ایڈیٹنگ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو ون ٹو ویکس کے بعد اپلوڈ ہوتی ہے کیونکہ میں خود ہی سارا مینج کرتی ہوں کوئی ایڈیٹنگ کرنے والا یا ایسی ہو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لئے ٹائم لگتا ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے لیزر ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہے جن لڑکیوں کا مسائل ہیں یہ ہارمونس پرابلم ہیں اور فیس پر بالوں کا مسئلہ ہے وہ سب جو ہے نا اس میں کلیر آپ کو پتا چل جائے گا تو آپ لوگ جلدی سے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چینل کو تو ابھی میں اور بچے کالین واش کر رہے ہیں آپ دیکھیں میرے بچوں نے ماشاء اللہ کیسے انجوائے کیا اور میں نے کالین دوہر بڑی مشکل سے ہم نے دیوار پر بچھایا آپ لوگ بھی ولوگ انجوائے کریں اور ہم لوگ بھی ولوگ اپنا انجوائے کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم لوگ بارش بھی انجوائے کرتے ہیں موسیقی 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 ٹائم پہ آئی تھی جب مجھے چاہیے تھا کہ زیادہ زیادہ پانی کالین کے اوپر ڈالوں اور پانی مجھے دار تھا کہ ٹینکی بھی کھالی نہ ہو جائے تو اس وقت بارش آگئے اور اتنا مزہ آیا اس وقت پہلے تو بالکل ہلکی ہلکی بارش آ رہی تھی تو اس کے بعد ہم لوگوں نے پیٹ پھر کے بارش میں انجوائے کیا اتنے خوش تھے بچے بھی اور میں بھی اتنے زیادہ خوش تھی کیونکہ بارش اور جو تھنڈی ہوا ہے نا یہ میری بہت بڑی کمزوری ہے جب بارش آ جائے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا میں اتنا انجوائے کرتی ہوں بارش کو مجھے لٹرلی بارش بہت پسند ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی انرومنٹک ہوتے ہیں اور ان کو بارش بلکل پسند نہیں ہوتی جیسے کہ میرے ہزبن کو بھی بارش بلکل پسند نہیں ہے وہ کہتے ہیں کیا بندہ بھیگ جاتا ہے کپڑے چپک جاتے ہیں ان کو بہت الجان ہوتی ہے لیکن مجھے سچ میں بارش بہت پسند ہے یقیناً بہت سارے لوگوں کو بارش پسند ہوگی اور کئی میرے لیلیٹیوز میں سے بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ میں جانتی ہوں کچھ کو نہیں بارش پسند ہے جو بھی ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے بارش چاہے سدیوں میں ہو چاہے گرمیوں میں ہو بس اللہ تعالی خیر کی بارش دے رحمت کی بارش دے اور اب یہ ہے کہ ہم لوگ بچے جو ہیں میں بچے انجوائے کر رہے ہیں بارش میں اور اس کے بعد جب ہم لوگوں کو تھنڈ لگنے لگی تو ہم نے جلدی سے میں نے ان کو ساف ستھے پانی سے نہلایا واشروہ میں جا گیا اور میں نے ان کو جلدی سے کپڑے وغیرہ چینج کیے اور اس کے بعد ہم لوگ آ گئے نیچے اور نیچے آ کر ہم لوگوں نے کھایا برگر کیونکہ ان کو لگی تھی پھوک اور میں نے کہا کہ اب اس گرم اس تھنڈے تھنے موسم میں اگر گرم گرم برگر کھا لیے جائیں تو اور بھی مزہ آئے گا تو بس فریج میں جو چکن پیٹی سپڑی ہوتی ہیں برگر پیٹی اس کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب دل کرے برگر بنالو برگر بن جو ہوتے ہیں وہ ہماری کورنل پر شاپ بنی ہے وہاں سے مل جاتے ہیں تو فریش ایمان لے آتی ہے تو یہ ایک دن پہلے میں لے آئی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ بارش آ جائے گی اور یہ سب ہو جائے گا چالک ہمارا پلان برا برگر کھانے کا تو اس کے ساتھ میں اپنا ولوگ ختم کروں گی آئی ہوپ آپ کو ولوگ اچھا ضرور لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیز 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 کومنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ولوگ کیسا لگا یا بات کیا کریں بہت اچھا لگتا ہے اور آپ لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں اپنا ولوگ ختم کروں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا کیا لڑ کیے گا اللہ حافظ